اسلام علیکم میں فاروق طارق ترجمان عوامی وقس پارٹی ہم آج صبح ہی کامرڈ فانوس گجر صدر عوامی وقس پارٹی کی اچانک وفات کے بعد ان کے نماز جنازہ میں شرکت قباد لاہور واپس پہنچیں وہ پرسوں شام کو بنیر میں دل کا دورہ پڑھنے سے اچانک وفات پا گئے تھے کامرڈ فانوس گجر کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی یہ جنازہ بنیر سے پندرہ کلومیٹر آگئے گاؤں ریال میں جو ان کا آبائی گاؤں ہے جو دو پہاڑیوں کے دامن میں ایک گھاٹی میں چشمہ چلتے ہوئے خوبصورت مناظر اور وہاں پر پندرہ سے بیس ہزار لوگ جو ہے وہ فانوس گجر کو ان کی ساری عمر کی منت کش طبقات کی خدمات کے لیے ان کو سلام پیش کرنے آئے تھے فانوس گجر ایک عوامی رہنمات ہے وہ دوزار سولہ کی کانگرس میں عوامی وقص پارٹی کے صدر منت کب ہوئے تھے اور اس سے پہلے دوزار بارہ میں جب عوامی وقص پارٹی کی تعمیر ہوئی تو اس وقت وہ ہمارے پارٹی کے چیرمن منت کب ہوئے تھے انہوں نے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں حصہ لیا قومی اسمبلی کے انتخاب میں اور بارہ ہزار سے کے قریب ووٹ لیے اس سے پہلے وہ بیس زار بھی ووٹ لے چکے ہیں وہ پشتونوں کی سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ کمیونٹی گوجر برادری کے رہنماء کے علاوہ مظلوم طبقات کے رہنماء تھے انہوں نے پی ٹی ایم کی تحریک کو تیز کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا وہ سالوں جیل میں رہے زیاہ عمریت کے خلاف جدوجات کرتے ہوئے اور وہ جب زیاہ عمریت نے انہیں جیل میں ڈالا تو اس وقت بھی وہ پایا استقامت سے جمہوریت کے لیے جدوجہد میں شریک رہے اور اس کے بعد مسلسل فنوس گوجر پاکستان کے مظلوم محنت کا شوام کسانوں مزدوروں اور عام لوگوں کی جدوجہد کو تیز کرنے کی مختلف ترکیبوں پر عمل کرتے رہے دوزار بارہ میں ہم کٹھے ہوئے اور آج دوزار اٹھارہ میں وہ ہم سے جدہ ہو گئے ہیں ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کامڑ فنوس گوجر کی اچانک اس طرح ہم سے روان کی پر پوری پارٹی افسردہ ہے میند کشتب کا افسردہ ہے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کل ہماری ساری پارٹی کی قیادت جنازے میں شریک تھی وہاں پہ بیشمار لوگ آئے ہوئے تھے علی وزیر بھی آیا ہوا تھا جس کے ساتھ اس نے جیل کٹی تھی ابھی حالی میں اسی سال اپرل میں لاہور کے اندر جب پی ٹی ایم ایک جلسہ کرنا چاہ رہی تھی کل وہاں پہ اختر حسین ہمارے جنرل سیکٹی بھی موجود تھے آپسان سجاد اختر شہاب خٹک حیدر زمان بھی وہاں پہ موجود تھے فرزانہ باری اور اسمت شاہ جہاں بھی موجود تھیں کفائت اللہ بھی موجود تھے وہاں پہ ہمارے سارے بہت ہی جو پارٹی کو چلانے والے ساتھ تھی وہ انتہائی غمزدہ تھے اور ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے لالو لالو لال سلام فنوس گجر کو لال سلام ہم نے تیع کیا ہے کہ فنوس گجر کے مشن کو جاری رکھیں گے فنوس گجر کے انقلابی مشن جس میں وہ حالی میں سٹڈی سرکلز کو منظم کر رہے تھے ان کو اثریں اور نو منظم کریں گے اور گجر برادری کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ جو زیادتیں ہوئی ہیں اس کا پورا حساب لیں گے جواب دیں گے اس کا اور گجر برادری جو محکوم ایک قوم کے طور پر ٹریٹ کی جاتی رہی اس کے ساتھ ساتھ مظلوم پشتنوں کے ساتھ بھی ہم پر پور ساتھ دیں گے فنوس گجر ہمارے ساتھ نہیں جسمانی طور پر نظریتی طور پر ہمارا وہ آج بھی رہنم ہے ہم اس کو سرک سلام پیش کرتے ہیں اور فنوس گجر کو یقین دلاتے ہیں اس کی کمیونٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ عوامی ورکس پارٹی فنوس گجر کے مشن پر جاری ہو ساری اپنے سفر کو اسی طرح چلاتی رہے گی جس طرح ان کی زندگی میں یہ سفر چل رہا تھا فنوس گجر کو سرک سلام